مہرکین لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ چلے گئے تو وہاں بھی کافروں نے آپ کو چین سے رہنے نہیں دیا بار بار حملے کر رہے ہیں بار بار حملے کر رہے ہیں نتیجہ یہ ہوا بھی سن آتھی دیار سال کے بعد دس ہزار صحابہ کی فوج کے ساتھ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہم مکہ کو پتا کریں گے جس مکہ سے ہمیں نکارا گیا ہے اسی مکہ کو ہم پتا کریں گے کعبہ کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے پاک کریں گے چلے ہیں قبیلِ بلی جبھار کا کافلہ ہے اور جتنے قبائلِ اسلام تھے مسلمان ہو چکے تھے آگے آگے چلے اور سب کے ہاتھ میں جھنڈا ہے امیرے کار ہوا ہیں اور نعرے تکبیر بلد ہیں اے ان کو حیمت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شعار کتنا الحمدللہ الحمدللہ وقفا وسلامون علی عباده اللذین استفا لا سیم علی حبیبه المستفا ماباد وقت قال اللہ تبارک و تعالی فیل قرآن مجید والفرقان الحمید فا اعوذ باللہ من الشیطان مجید بسم اللہ برحمن وحید انہا فتحنا لکا فتح مبینا صدق اللہ و صدق رسول اللہ ان اللہ و ملائکتہ و سلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیما اللہ و مصنلللہ علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و نبی الانی و علیہ و بارک و صلی صلو علیہ وسلمون علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ندبال ملت اسلامی اللہ کے نوزانو رزیو آج جمعہ کا مبارک دین ہے رمضان کا مبارک مہینہ ہے اٹھارہ رمضان بھی مبارک ہے دو تھرہ اشرا ختم ہونے والا ہے اور تیترہ اشرا ہمارے اوپر سائے فیغل ہونے والا ہے پہلا اشرا رحمت دس دن دوسرا دس دن مبارک اور جو آخری اشرا ہوگا وہ ایک کو ملن نیران جہنلم سے آزادی کا آخری اشرا جو بیس سے انتیسی آتیس تک ہمارے اوپر سائے فیغل ہوگا دوسرے اشرا میں بیس رمضان مبارک مسجد میں اتقاف کرنا کوئی سنت کفایہ ہے کسی بھی محلے کی مسجد ہو ان میں سے اگر محلے کے کسی ایک آدمی نے بھی مسجد میں اتقاف کر لیا تمام مسلمانوں کے سروں سے جو ہے گناہ ہٹ جائے گا اس کو سنتیں کفایہ کہتے ہیں دس دل مسجد میں رہنا ہوتا ہے جیس رمضان مبارک کو آخری اشرا میں اور ایک مسجد کے اشرا میں اتقاف کرنے والے کو متقید اور جہاں جی جگہ اتقاف میں بڑھتا ہے اس کو متقب کہایا یعنی اتقاف کا اتقاف کہ بیٹھنے کی جگہ ایک گوشے میں لوگ پردہ ڈالتے ہیں اور اسی میں وہ متقید رہتا ہے اور اس کا حق میں یہ ہے کہ وہ ہر وقت مسجدی میں رہے باہر نہیں جا سکتا مگر کسی انسانی حالت اور ضرورت کے لیے جا سکتا ہے جیسے مسجد میں اشراپ پاک آنے کا انتظام نہیں ہے وہ کسی مسجد سے متصل کسی گھر میں فوراں جائے اپنی ضرورت کو پوری کرے وہ فوراں مسجد میں چلا آئے اور پھر وہ جہاں بڑھا ہے اتقاف گاہ میں گھنے پر چلا جائے شاند نکل آئے گا تو وہ مسجد سے باہر نکلے گا اتقاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کسی مسجد میں ایک آدمی بھی اتقاف کر رہتے ہیں بعض مسجدیں ایسی ہیں جہاں دو دو تین تین لوگ رہتے ہیں تو انفرادی اتقاف کرنا یا اشتماعی اتقاف کرنا دونوں سے ہی ہے ایک آدمی بھی بیٹھ سکتے ہیں دو چار پانچ آدمی بھی بیٹھ سکتے ہیں اور اتقاف میں رہے تو اللہ تبارکہ وطالعہ یہ وہ انسان ہوتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں جن کو شب قدر کی نعمت عطا فرماتا ہے کیونکہ اسی آخری اشرا میں جو ہے وہ شب قدر بھی رمضان شریف کی اکیسمی تاریخ تیسمی تاریخ بچیسمی تاریخ ستائیسی یا انتیسمی تاریخ پہ پانچ راتیں ہیں اور انہیں میں سے کسی ایک رات کو شب قدر کہایا تا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لئے رحمت اللہ العالمی بن کر آئے ایمان والوں کے لئے روپ الرحیم بن کر آئے بڑے مہربان بڑے شفیق اپنی امت بچے رمضان کا مہینہ آیا تو آپ نے سوچا کہ میری امت کوئی شب قدر مل جائے تو سوچا کہ میں بتا دوں کہ قومت تاریخ میں شب قدر ہوگی بخاری شریف کی یہ روایت ہے جب باہر تشریف لے گئے دو آدمیوں کو دیکھا جو آپس میں لڑ رہے تھے رمضان کے دن میں بھی لڑتے ہوئے پائے گئے تو آپ نے فرمایا میں نے تو یہ سوچا تھا کہ آج شب قدر کا تاریم کر دوں گا کہ کون سی تاریخ شب قدر ہے لیکن تم دونوں کے لڑنے کی وجہ سے اللہ نے وہ بات اکھا لی اب کوئی ایک رات نہیں ہے اب تم کو پانچ راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہوگا تلاش کرو تم سوہا شب قدر کو تلاش کرو اکیسویں تاریخ کو تیریسویں تاریخ کو پچیسویں کو ستائیسویں کو انتیسویں کو یعنی تاک راتوں ہی میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے جس کی فضیلت میں اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْ وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْ لَيْلَةُ الْقَدْ وَمَا لَيْلَةُ الْقَدْ خَيْرُ مِنْ مَا لَيْلَةُ الْقَدْ وَمَا لَيْلَةُ الْقَدْ مَا لَيْلَةُ الْقَدْ مَا لَيْلَةُ الْقَدْ قدر میں اللہ کی عبادت پرماتے تھے کرتے تھے اور شب کے معنی رات قدر معنی قدر والی رات اسی کو عالمی میں لَيْلَةُ الْقَدْ کہتے ہیں لَيْلَةُ الْقَدْ قدر کے معنی ہوتے ہیں قدر والی رات عزت والی منزلت عباد درجہ والی رات تو لَيْلَةُ الْقَدْ کہی ہے یا شب قدر کہی ہے ایک پھارسی کی ترقیب ہے اور ایک عربی کی ترقیب ہے تو اس رات میں ہوتا کیا ہے لیلت القدر خیرم من علب شاہ ایک رات شبی قدر ہزار مہینوں سے دیتا ہے اس رات میں ہوتا کیا ہے تنزل الملائکت ورروح شیحا لئید عبی یہ وہ رات ہے جس میں ہرشتے اور جبریل امی جو سید الملائکہ ہے دماغ فرشوں کے سردار اپنے رب کے حکمے سے وہ شبی قدر میں اترتے ہیں تنزل الملائکت ورروح بے اید عب جہن من کل ام اپنے رب کے حکمے سے ہر کام کو لے کر اترتے ہیں سلامتی ہو جہاں تک کہ صوبے صادق قلوع ہو جائے حتی مت لڑل فت ہر صوبے صادق جب تک قلوع نہیں ہوتی ہے تب تک وہ فرشتے جو لوگ عبادت کرتے ہیں شبی قدر میں وہاں حادر ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں اس کی اجازت حکمے سے آتے ہیں خیر واقعیت لے کر آتے ہیں سلامتی لے کر آتے ہیں مانگنے والا جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر جائز مراد کو پوری فرماتا ہے شبی قدر میں جو آدمی اعتقاب کرے گا مسجد میں اس کے لیے چاند زیادہ ہے کہ وہ ضرور انشاءاللہ شبی قدر پا جائے گا ویسے اولیاء اکرام صوفیاء اکرام نے کہا ہے کہ زیادہ تک شبی قدر ستائیسویں شب کو ہوتی ہے لیکن صرف ستائیسویں شبی کو نہیں بلکہ اور پانچوں راتوں میں جو ہے شبی قد ہوتی رہتی ہے اس لیے پانچ راتوں ہی میں ہمیں عبادت کرنی ہے اس لیے سے ایک ہی شبی قدر ہے اب کہ ایسے معلوم ہو کہ آج کی رات ہم نے شبی قدر پا جی تو اولیاء اکرام صوفیاء اکرام نے بیان فرمایا ہے اور اعتقاب کرنے والوں نے جو بیان دیا ہے اس کی رہوشی میں یہ ہے کہ جس شخص کو جس مسلمان کو شبی قدر نصیب ہوتی ہے جب وہ عبادت کرتا ہے اور جب جیب لیے امین آتے ہیں فرشے آتے ہیں تو اس کے جسم کا ایک کے ایک ہویا کعب جاتا ہے پورا جسم اس کا جو ہے خوشو اور خودو کی ویعہ سے کپ پانے لگتا ہے اور احساس ہوتا ہے کہ آج ہم نے اللہ کی ایسی عبادت کی ہے کہ آج ہماری یہ کرتیت ہو گئی ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ نے ہمیں شبی قدر نصیب فرما دی تو شبی قدر کی عبادت اسی دوسرے عشرہ میں ہیں اور بھی اس تاریخ سے جو لوگ اتقاب کرتے ہیں ایک کے اس تاریخ کو جو ہے پہلی شبی قدر ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو شبی قدر میں نازل کیا شبی قدر میں قرآن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نازل کرمایا تو اب شبی قدر رمضان المبارک کی اکیس، تیس، پچیس، ستائیس، انتیس راتیں ہیں جیسا کی عام طور سے مشہور ہے حقام محدثی میں لکھا ہے لیکن کچھ محققین نے یہ کہا ہے کہ شبی قدر اکیسی کو نہیں ہے شبی قدر سترامی رمضان کی رات بھی ہے اور نوسمی رمضان کی شب بھی ہے مسرد احمد ایک حدیث میں آیا ہے اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو شبی قدر میں نازل کیا تو قرآن کس تاریخ کو نازل ہوا قرآن رمضان کی اکتیس یا تیس، پچیس، ستائیس، انتیس کو یا سترہ رمضان تو ہی قرآن نازل ہوا تو مورکین ہیں اس کے علاوہ جو اور محققین ہیں انہوں نے یہ کہا کہ سترہ رمضان کو غزوہِ بدر ہوا اور غزوہِ بدر ہی کے دن قرآن کا نزول ہوا تو اس لیے سترہ رمضان یہ بھی شب قدر ہے اور نیسی رمضان یہ بھی شب قدر ہے تو یہ محققین کی اپنی اپنی تحقیت ہے یہ علمی اقتلافات ہیں جو انہوں نے حدیث سے ثابت کیا ہے لیکن پانچ راتوں میں کسی کا اقتلافی نہیں تمام محققین، محدثین، فقائے کرام سب متفرک ہیں یہ راتیں جو ہیں اسی میں سے ایک رات شب قدر ہے کچھ لوگوں نے اقتلاف کیا حدیث کی روشنی میں انہوں نے ثابت کیا کہ سترہ رمضان یہ بھی شب قدر ہے اس لئے کی قدوے بدر اسی دن واقعی ہوا تو رمضان شریف ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بہت اہم واقعات بھی ہوئے سترہ رمضان کو اسلام کی پہلی یمی اس کو قدوے بدر کہایا تھا وہ ہوا اور پھر اسی رمضان کی بیش تاریخ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو بھی فتح کیا فتح مکہ یہ بھی بیش رمضان اور غضوے بدر یہ بھی سترہ رمضان اسی رمضان کے میں پہلی جنگ ہے تین سو تیہتر مسلمان ہیں جن میں مہادرین ہیں اور انسار ہیں خفات چلے کہ آج اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے ان کے پاس ہزاروں کی تعداد ہے اسلحہ ہے لشکر ہے موٹ ہے گلہ رسد ہے سب کچھ ان کے پاس مگر مسلمان ان کے پاس تعداد کے لحاظ سے تعداد بھی کم ہزار کے مقابلے میں صرف تین سو تیرہ سامان کے لحاظ سے ہتھیار بھی کم بھوڑوں کے لحاظ سے گھوڑے بھی کم یعنی جنگی آلات بھی کم تعداد میں بھی کم مگر وہ ایمان والد ان کے اندر ایمان تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہماری تعداد کم ہے اسلحہ نہیں ہے کیسے جو ہم مقابلہ کریں گے ان کے پاس تعداد زیادہ ہے اسلحہ زیادہ ہے وہ تو صرف یہ اعتدار کرتے تھے کہ آقا کا حکم میں ہو جائے ہم سر کٹانی کے لیے تعداد ہیں ساتھی یہ کوئی اور نہ زادے سفر ہے اللہ پہ بھروسہ ہے محمد پہ نظر ہے سرکار جدھر ہیں ادھر ساری کائنات ہے میرے آقا جدھر چلے ادھر حق چلے میرے آقا جدھر چلے ان سے اللہ تعالیٰ کا وطالہ انہیں فتح مبین عطا فرماتا ہے اشاد فرماتا اللہ تعالیٰ کا انہاں فتحنا لکا فتح مبینہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو پھولی ہوئی فتح نصیب فرماتا ہے بے بدر کے میدان جائے گا لیا میرے آقا نے صحابہ کو تسلیق ایسے ہو کہ ہم کامیاب ہوں گے فتح یا بھی ہمیں ملے گی تو آپ نے چھڑی دی چھڑی لے کے بدر کے میدان میں دائرہ کھینچ رہے ہیں فرما رہے ہیں ابو جہر یہاں مارا جائے گا اتبا یہاں مارا جائے گا شہبہ یہاں مارا جائے گا اور یہاں جہاں میرے آقا نے نشان لگایا وہی وہی وہ کفار مارے گئے میرے نبی کی بات نہ کل کٹی نہ آج کٹے گی اور انشاءاللہ صبح قیامت تک نہیں کٹے گی ساری کائنات کی بات کر سکتی ہے مگر میرے آقا نے جو اپنی زمان سے فرما دیا کبھی بھی اس کے خلاف نہیں ہوگا جنگ تو آپ نے بھی کی سیپر مسجد میں عبادت ہی نہیں کی کہ تذبیرے کے مسجد میں جو ہے آپ پڑھتے ہیں سترہ غزوات میں آپ خود شریف غزوہ عربی میں اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جائے اس کو غزوہ کہتے ہیں اور سریعہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں سرکار نہ جائیں کسی صحابی کو جنرل کنرل کمانڈر بنا دی 42 یا 44 سرائیہ ہوئے ہیں سریعہ جس میں سرکار نہیں تشریف لے گئے مگر کسی صحابی کو بنایا لیکن سترہ یہ ایسی جنگیں تھیں جس میں میری آقا خود تشریف لے گئے گدوے بھد پہلی جنگ گدوے اوٹ گدوے خندق سترہ جنگیں ہوئیں جس میں میری آقا خود تشریف لے گئے چلے گئے آگے آگے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے صحاب اکرام پیچھے پیچھے ہیں دیکھا بہت بڑی فوج سامنے ہیں اور ادھر 313 ہے میری آقا سجدے میں چلے گئے دعا فرمائی فرمایا اللہمہ انتہالک حاد ہی الوسابا لن تو ودا فی الار یا اللہ اگر اس متسر کی جماعت کو تو حلاک کر دے گا تو اس سرزمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی ہمارے سر تیرے آگے جھکتے ہیں ایمان والوں کی لاج رکھ لینا توحید والوں کی لاج رکھ لینا جلال بھی ہے جمال بھی ہے اور دونوں کے مجموعہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کی زبان سے دعا نکلے ہم قبول نہ ہو اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائی کہے میرے محبوب بھبر آمد یہ ہزار ہیں ہم پانچ ہزار فرشکوں کو بھیجیں گی اسی گدوے کے بیدان میں جو انسان کی شکل میں ہوں گے اور ان کو شکل سے ہوگی اور اللہ آپ کو پتے مبین عطا فرمائے گا آداد کم ہو جائے تو آسمان سے فرشتے آتے ہیں اللہ کے محبوب نے دعا فرمائی تو فرشتے آگئے ایسا روپ داری ہوا کفار اور مشرقین پر ستر تیزی آدھا مارے گئے تہتے کیے گئے یہنم میں ڈال دیئے گئے لاشیں بکھری ہوئی ہیں میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور اللہ نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آغاز یعنی اسلام کو فتح مبین عطا فرمائے مر گئے سب مارے گئے جہنم میں گئے قلیبِ بدرے میں ایک بہت بڑا کواں تھا اس کا پانی غیرہ خوشک ہو گیا تھا فرمایا جتنی لاشیں کفار دی سب اسی میں پھیک دو ڈال دی شعبِ اکرام نے سب لاشیں اس میں ڈالی اور ڈالوا دی اس کے بعد آپ خود اس کواں کے پاس گئے کواں کے پاس گئے اور میرے آقا نے فرمایا اے ابو جہر جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا وہ کنرہ کیا انہوں نے دیکھ لیا دین اسلام برحق تھا مگر ایمان نہیں جا حضرت عمر فالو بھی پیچھے پیچھے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ گڑے میں مر گئے آپ ان سے باتیں کیسے کر رہے ہیں فرمایا آئے عمر ہم اسموں منکم ہا اولائے اسموں منکم ارے تم سے زیادہ یہ لوگ سننے والے ہیں اس لیے کہ مر تو گئے ہیں مگر مرنے کے بعد اللہ تبارکہ و تعالی نے مجھے یہ شرب بکسا ہے میں بول رہا ہوں وہ سن رہے ہیں اور تم سے زیادہ سن رہے ہیں یہ لے آتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضوہ تھا غضوہ بدر تھا اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی اور اسلام کی تبلیغ کا راستہ کلا اس کے بعد کفار مکہ جب سامنے آئے اللہ تبارکہ و تعالی نے اپنے محبوب کو فتح عطا فرمائی تو غضوہ بدر بیسی سترہ رمضان کو اب بیس رمضان کو جس مکہ کو آپ نے چھوڑا تھا تیرہ سال مکہ میں عذیتیں اٹھائیں یہاں تک کہ اللہ کے حکمے سے آپ مدینہ حجرت فرما گئے تیرہ اور دس تیریس سال میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف ہے چالیس سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا وَرْنَا النَّبِي تو اس وقت تھے اُن تو نبیم و آدم و بین المہائے و تیم میں نبی تو اس وقت تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں تے کر رہے تھے مگر چالیس سال کے بعد اللہ کا حکم ہوا فَسْدَعْ مِمَا تُوْمَرْ اے میرے محبوب اپنی نبوت کا اعلان کر دو بے صد کا اعلان کرو کہ اللہ نے ہمیں نبی بنا کر دیتا ہے پیغامِ توحید لوگوں کو سناؤ تیرہ سال آپ مکہ میں رہے اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے مجبور کیا دشمنوں نے اس کے بعد مدینہ تشریف لے گئے مدینہ جانے پر بھی کفار نے شہن لینے نہیں دیا مہرنکین لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ چلے گئے تو وہاں بھی کافروں نے آپ کو چین سے رہنے نہیں دیا بار بار حملے کر رہے ہیں بار بار حملے کر رہے ہیں نتیجہ یہ ہوا بھی سن آٹھ سال کے بعد دس ہزار صحابہ کی فوج کے ساتھ میرے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہم مکہ کو پتا کریں گے جس مکہ سے ہمیں نکالا گیا ہے اسی مکہ کو ہم پتا کریں گے کعبہ کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے پاک کریں گے چلے ہیں قبیلِ بلی گفار کا کافلہ ہے اور جتنے قبائلِ اسلام تھے مسلمان ہو چکے تھے آگے آگے چلے ہیں اور سب کے ہاتھ میں جھنڈا ہے امیرِ کاروہ ہیں اور نعرے تکبیر بلند ہو رہا ہے اس شان سے آئے جب مکہ قریب آ گیا میرے آقا جب آگے بڑھے مکہ کی سرزمین نے سر جھکا کر دی کیا سلامِ رحمتِ عالم سلامِ فقرِ انسانی زباں پر نام آتا ہے تو جھک جاتی ہے پیشانی ہاں آن وہ آرہا ہے جو کعبہ کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے پاک کر دے گا میرے آقا مکہ میں داخل ہوئے فرمایا اندکھانا پیدارے ابھی سفیان کان آمنا آج اعلان عام ہے میرے دشمنوں سنو تمہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے جو ابو جہل کے گھر میں جو ابو سفیان کے گھر میں جو کسی کافی کے گھر میں پناہ لے گا اس کے لئے بھی امن ہے الیوم یوم المرحمہ لا یوم المرحمہ آج رحمت کا دین ہے خون بہانے کا دین نہیں ہے لا تسریب علیکم اليوم اس حبرو وانتو مطلقا آج ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے آج ہم تم سے کوئی انتقام نہیں لیں گے میرے خون کے دشمنوں سنو جاؤ تم سب آزاد ہو میرے آقا کا دی اخلاق حسنہ دیکھ کر جو اسلام کے دشمن تھے جو مخالفین مشرقین تھے انہوں نے کہا ایسے پیغمبر کہ ہم نے ان کے ساتھ سکت کیا مگر باوجود ہمارے گناہوں کو محب کر دیا ان میں اسی وقت کتنے ایسے تھے ککار اٹھے اشہدو اللہ ایلی اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولہ قلبہ قراء اسلام میں داخل ہو گئے رحمتِ عالم نام ہے ان کا رحم و عنایت کا میں ان کا نیک بنو پیغام ہے ان کا نور ہی نور اسلام ہے ان کا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وقتِ ختم ہو گیا انشاءاللہ پھر دوسرے موقع سے تفصیل کے ساتھ روشنی رالی جائے گی مگر تمام چیزوں کا حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں اسلام صبر کا نام ہے ایمان صبر کا نام ہے عالی ذرقی کا نام ہے حسنِ اخلاق کا نام ہے لیک عمل کرنے کا نام ہے اللہ کے لیے خلوش pretend کرنے کا نام ہے اللہ سے محبت رکھنے کا نام ہے اللہ کے محبوب سے محبت رکھنے کا نام ہے اہلِ بیتِ کرام سے محبت رکھنے کا نام ہے صحابہ اخیار سے محبت رکھنے کا پیغام ہے اور ایمان یہ ہے کہ اللہ رسول اولیاء اکرام تمام جو بدرگان دین ہیں اسے عقیرت رکھی جائے محبت کی جائے ان کے لفت قدم پر سرا جائے آمین و آخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمين